اسلام علیکم ڈی بی ٹی وی دے مشہور ترین پروگرام یعنی کے ڈی وی ڈی ایف کے ساتھ آپ کا اپنا مجبان خادمے وام آرجے پٹی آپ کی خدمت میں آزر آگیا ہو شکار جس کا تھا انتظار اور آج میرے ساتھ آج شاکار نہیں مہمانی آج ایک شکار ہم پکڑ کے لائے ہیں بہت پوپڑ شکار ہے لیکن پاکستان کی مختلف روڈوں پر گلیوں میں یہ کمتے فرتے رہتے ہیں قانون کو ان کی بہت زیادہ تلاش ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد قانون بھی ان کیا کہ خموش ہو جاتا ہے کیوں اس بریک کے بعد سٹنال موجود ہے گی ہیں بلکہ ان سے انگریج میں بھی بات ہوگی کیونکہ یہ پنجابی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں ایک اچھے رئیس خاندان کے بگڑی ہوئی اولاد میرے ساتھ موجود ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں روڈوں کے اوپر قانون کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں لسنس ان کے پاس نہیں ہوتا ون ویلنگ یہ کرتے ہیں اس کے بعد قانون ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے یہ سارے گرون کے پاس کیوں آج ان سے بات کرتے ہیں آ بھئی نوابزادے کیا حال ہے تمہارے ٹھیک ہوں کیا حال ہے تمہارے تمیز سے بات کرنی ہے یہ ٹی وی ہے یہ تمہارے والد صاحب کا ڈرائنگ روم یا تمہارے ابے کے کوئی بائیس میں گریڈ کا کوئی وہ بیورو گریڈ کے بیٹے ہوگے تو گھر ہوگے ادھر انٹرویو دینا ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس لسنس نہیں ہے تمہیں گاڑی کیسے دے دیتے ہیں گھر والے ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ گاڑی کیسے دے دیتے ہیں اسلام آباد میں کوئی ایسا شوروم نہیں ہے جہاں پر زاکر آشک علی کا نام لے اور گاڑی نہ ملے اچھا یعنی اتنی پہنچ ہے آپ کی یہ آپ اپنے باپ کے نام کو اتنا استعمال کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے خاندان میں بھی کوئی آپ کے کوئی ایسا بندہ تھا یا ابا کے اسلام آباد میں افسر لگ گیا تو آپ بھی نواب ہوگے دادا ابو میرے بڑے آفیسر تھے اب ابے میرے نے ابے میرے نے سی ایس ایس کیا ہے ابے نے کیا کیا آپ کی کوالیفکیشن کیا والدہ میری سب سے سینئر ڈاکٹر ہے سرجن ہے اسلام آباد میں وہ تو والدہ ہے نا بیٹے وہ ابا ہے یہ بتائے آپ کی اپنی کوالیفکیشن کیا کیونکہ جو ہماری ذرائع ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے میٹرک میں تھرڈ ڈویشن لی آپ کے باپ نے سفارش کر کے آپ کو کالیج میں داخلہ دلوایا آپ بی ایس ای بھی نہیں کر سکے آپ نے وہاں بھی جناب سیکنڈ ڈویشن لی آپ کی والدہ کیونکہ ڈاکٹر ہے کچھے بڑے آسپٹل میں انہوں نے سفارش کروا گیا آپ کوئی انیورسٹی میں داخلہ دیا اور ابھی تک آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا آپ کو پتا ہے بھائی میرے کا اپنا ولا ہے دبائی میں پتا ہے میرے لیے اس کوئی پرابلم نہیں ہے جدر جاتا ہوں پیسوں کی پتی پھینک نہیں ہے سب کچھ جیس ہو جاتا ہے کیا ہے یار کیا تجھے کتنے چاہیئے پیسے دے تیرے موہ پہ ماروں میں تماغ نہ خراب کریں دیکھیں میرے سے تمیز سے بات کرنی ہے ہم کوئی وہ ایسے سڑاوہ سچ والا پروگرام نہیں کرتے کہ ٹی وی پہ کچھ ہوں بعد میں کچھ ہوں او بھائی میری تعلیم ہے میری چیزیں جس طرح مرضی حاصل کروں پیسے دے کے حاصل کروں یا بیسے میں حاصل کروں یار آپ کو کیا مسئلہ ہے او بھائی ہمیں اپنے پیسے کی آپ دونس نہ دیں ہمیں صرف یہ بتایا جائے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے آپ نے دو موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر ماری اس کے بعد آپ بھاگ گئے آپ کے گھر پولس پہنچی انہوں نے گاڑی برامت کی مگر آپ گرفتار نہیں ہوئے یار یہ موٹر سائیکل والوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آگے آتے کیوں ہیں اتنا میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں گاڑی اچھی خاصی ہے ایک سو بیس کے سپیڈ پہ چلا رہے ہوں نہیں وہ آگے آتے نو بول ہو جاتی ہے نو بول کی بات نہیں ہے یار بات یہ آگے کیوں آتے ہیں میں نے وہ لگی ٹکر دو ایک باہر جانب گر گیا ایک جانب گر گیا میں نے پوچھا نہ تم آگے آتے نہ تمہیں ٹکر لگتے آپ اپنے باپ کو کہیں ایک سوسائٹی خرید دے آپ کو اس کے اندر آپ جدر مرضی پھریں آپ کی مرضی سے لوگ آئیں جائیں گے یہ سب کا پاکستان ہے سب کے روڈ ہیں سرکار کی جگہ ہے کوئی گزرے گا آپ مامے لگتے ہیں یار یہ موٹر بائیک والوں کو کم از کم نہیں ہے روڈ پر نہیں آنا چاہی یہ کیلئے کوئی کچھی سڑک منائے یار اتنا میں فرسٹریٹ ہوتا اچھی خاصی میں نے ایک سو بیس کے سپیڈ پر ڈریفٹ مارنی تھی ساری ڈریفٹ کا بیڑا غر کر دیا سیونٹی ایٹ میں جب آپ کے والے صاحب آئے تھے اسلامباد تو ان کے پاس پھٹ پھٹی موٹر سائیکل تھی کبھی پوچھئے گا اپنے باپ سے بھائی تو اپنی ترقی کی ہے نیار تو کیوں سڑ رہا ہے اپنی ترقی کی ہے آپ نے کہا تھا در ساتھ موڈلز بھی ہوں گے کدھے رہے ہیں اور بوتل شوطل کا کیا سین ہے بوتل شوطل کے کچھ لگتے ہیں چپ کر کے چاہے پیو موڈلز ایڈا تو رہندانی رشی کپور جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیں آپ سیدھی طرح آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی رشوت دیا پولیس والوں کو کہ آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے یار رشوت کیا دینی ہے رشوت ہی دیتے ہیں اسی رقم پچاس ہزار یعنی آپ لوگوں کے ایمان جان جو ہے وہ پچاس ہزار میں خرید رہے ہیں اگر وہ وفات پا جاتا تو یار جوز کے ڈبے بھی تو لے کر دیئے نا پھر اسے میں نے کہا یار یہ لو دو دو لوگ جوز کے ڈبے ایک مہنگی کمپنی کے آتے ہیں مختلف فروضوں کے تم لوگ کے والدین یار پوچھتے نہیں ہیں یہ تم لوگ جو فرائیڈے نائٹ سیٹرڈے نائٹ یہ پروپر پلیننی ڈبل کی بنے گاڑیاں میوزک لگا ہوتا ہے پورا پوری رات تم لوگ گھروں سے باہر رہتے ہو پوچھا بابا پوچھتے ہیں میں جب واپس آتا ہوں بیٹا انجوائے کیا میں کہا انجوائے کیا بیٹا ٹھیک تھمز اپ اچھا ابا اپنا انجوائے کر رہے ہیں میانا اپنا کر رہے ہیں پتر اپنا کر رہے ہیں کارا لے یعنی یہ کیا کوئیسی زندگی جی رہے ہیں دوڈ جس چیل یار انجوائے کرو چار دن کی زندگی ہے اچھا یہ پیسہ جدو آجے پڑھائی لکھائی elite class اے ہو کہہ رہے ہو دوسری بھئی یہ elite class کی بات نہیں ہوتی آپ کا ایک living standard ہوتا ہے آپ کا way of life ہوتا ہے پتہ چلے اگر لوگوں کو آپ کا standard ہونا چاہیے آپ کی dressing بڑی metrical چاہی ہے way of life living standard ہے جی یہ آپ کا ویسے basically علاقہ کون سا کس علاقے سے طلق آپ کا کمالیہ اچھا یہ اتھے بھی تاڑا living standard ایسی یا اتھے بھی تاڑا بھٹیر جڑا پجاندہ پھردہ سی سنے آئے گولیڈنڈہ پچھلے دس سال ہوئے ہیں گئے نہیں وہاں کبھی کمالیہ اندری اسلامباد میں ہوتے ہیں تو کیا ہے اس میں کبھی جیل گئے آپ کیونکہ پتا چلا آپ ون ویلنگ میں 14 آگست کی نائٹ بھی پکڑے گئے تھے آپ کے دوست پکڑے گئے آپ نہیں پکڑے گئے اس کی کیا راز ہے تھانے تک میکسیمم جب تھوڑا سکتی ایک بار تھی تو تھانے تک گیا تھا وہاں پر کوئی میٹھا میٹھا کلا دیا تھا انہیں تو ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں خواتین وزرات اور خاص دور پر وہ لڑکے جو بچارے غریب ہیں پنجاس ہٹھ کا پٹرول ڈلوا کے جناب بھیلیاں کرتے ہیں اور پھر چھے چھے مینے تھانے کچھے ری پکتے ہیں ان سے ملیں یہ دیکھیں یہ جو مرضی کریں یہ تھانے نہیں جاتے کیونکہ ان کے پاس پتی ہے اور وہ پتی جو ہے پچاس رہ سے شروع ہوتی ایک چھوڑی چھوڑی بریک ویلکم بیک آپ دو بریک اچھے یار ایک سکت ہاں جانی کیسا ہے بچیاں بنا لیں سارا پورا پارٹی یہ مایوب لینگویج یہاں استعمال نہیں ہوگی آپ یہ کال رکھیں پلیز گرل فرینڈ ہے چلا تیرے ساتھ بھی گیس کرانے ہماری یہ تربیت نہیں سڑ نہ سڑ نہ تیرے ساتھ بھی سیٹ کرانے بائی شاہ بات یہ ہمارا مذہب مارا معاشرہ یہ بلکل علاوی نہیں کرتا جو آپ یہ بتمیز جس کے ساتھ سیٹ ہوتی نا یہ کہتا ہمارا مذہب مارا معاشرہ جیسے سیٹ ہو جانے پھر راتی تسی رضائج بڑھ گلہ کر دی ہو سیٹ کیسے ہاں آپ جیسے جو لونڈے ہوتے ہیں یہ ٹیلی سی جینز پہنی ہوتی ہے پھلوں والی شرڈ پہنی ہوتی ہے داڑی آپ کی بڑی ہو آنکھوں میں آپ کے گڑے لگی ہو اس کے باوجود آپ جناب کسی بڑے آوٹلیٹ کے اوپر پیزا شیزہ پہ آپ کے ساتھ چوکس کانچہ مال کی کر دیو جا کے نہیں سب سے پہلے اپنا اصول موبائل فون ہوتا ہے اور سب سے ٹاپ برینڈ کی گھڑی ہوتی ہے کپڑے برینڈڈ ہوتے میرے وہ جب جا کہ اسلامباد میں ایک بڑا مال ہے فارا مال اس کو فارا مال ہی کہتے ہیں کیونکہ اب اس کے اندر فارے لگے ہیں لوگ ادھر آگے فوٹو یں کہیں تو وہاں پر ایک بڑے برینڈ سے لیا ہے موبائل فون آگے اپنا سویگ ہماری باتیں جب میں گاڑی سے اترتا ہوں جی آدھی لڑکی مر مٹتی ہیں اچھا یعنی سارا روپ کپڑیاں دا کڑیاں دا موبائل تے گڑی دا آپ نے جی تاڑے ایسا کوئی گر سر میں پچیس ہو کا صرف فیشل کراتا ہوں پارٹی بھی جانے سے بوتلان لیاو آپ کو بتاؤ کہ میں تجاتا نہیں ہوں کمالیہ میرا خیال ملیشیا چاہی ملیشیا میں اسلام بات میں رہتا ہوں خرچ آپ کے پیرنٹس کتنا دیتے ہیں بسی آج میں بابا سے نراز تھا کہ ڈیڑھ لاکر پی صرف دے رہے ہیں جی خرچ پتا چلتا یہاں پر آپ سیشا سینٹر کے ادھر تھوڑا بہت ڈیڑ لکھ رپیہ آپ کا خرچ ہے آپ کا موں کھل گیا تھوڑا بند کریں ڈیڑ لکھ کیا میرے پرڈیوسر دی تنخواہ ایدھے تو تین گناہ کٹ ہے تو پھر نہ کریں کام کوئی اور کام کر لیں میرے پرڈیوسر پھر مانگنے کسی سے وہ بچارہ تو اللہ معاف کرے وہ پینٹو تھے بن جی مجھا بن نہیں دیا پینٹ چھیں ڈیڑھ لاکھ روپے آپ دیتے ہیں اور آپ ناراض ہیں کہ یہ کم ہے کم ہے آپ کے اندازے میں کتنا ہونا چاہیے میں نے کہا تین لاکھ چاہیے سانو تین لاکھ ڈی بی ٹی وی دی ایسی چھل کے رکھ دی تو چھل کہہ رہے ہیں آپ آئیں میرے گھر خان سامہ کی نوکری خالی آلو چھیل کے رکھ مہربانی کریں یہ اس طرح کے لفظوں سے پریز کریں ٹھیک ہم آپ کی بات سن رہے ہیں ایسے نہ کریں یہ بیچ میں ایسے میں نے پخانہ تو نہیں خدا کا نام خدا نظرات ایک چھوڑی بریک ہم ان کی طبیعہ تھوڑی ٹھیک کرتے ہیں تین لاکھ خرپے آپ کو ملتا ہے تو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی سام کتاب بھی آپ کی پیرنٹس لیتے ہیں کہ کدھر خرچ کی ہیں بابا کے پیسے پڑے ہوتے ہیں بہت سارے گھر میں کچھ ایسی اٹھا لیتا ہوں کچھ بتا دیتا ہوں لے اپنے بابا سے پوچھا کہ اتنے پیسے گھر میں کیسے تنخواہ تو اتنی نہیں ہیں بابا اسے سلپ ہو جاتی ہے کمالیا کیا اب آپ کو پتا ہے کہ چھوپا کیسے جاتا ہے نہیں میں نوکر رکھا وہ آم کی گھٹلی یوں رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے آم پر میں چھوپنا واہ 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 یعنی اس میں بھی آپ نواب ہے کھانا پینا بھی نوکر وں کے آج سے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے باقی دوست یار ہیں یہ ایسے لونے لفنٹر سے ہی ہوتے ہیں آپ جیسے لڑکوں کے ساتھ لفنٹر لڑکے کیوں ہوتے ہیں پتا کیا ہوتا کبھی جگڑا شگڑا اور پھڑے شڑے کا سین آن ہو جاتا ہے میرے دو تو گارڈ ہیں آپ جیسے دو روٹی اور جیم کھا کے بڑے ہو ہوتے ہیں ہو اے پر لڑائی ہو کسی نکلا ماما دیکھو مجھے کتنا چھوٹا پھوڑا نکلا ہے نہیں دیکھیں بٹی صاحب پتہ کیا ہوتا ہے میری لڑائی ہوگی ٹھیک ہے وہ میں مارا نا لڑکے کو مکہ میں مکہ مارا میرا مکہ گر گیا نیچے تو پھر میں گارڈ کو کہا آپ ہی آئیں میرے بس کی بات پھر بات چکی ہو یا ہو نا کوئی چیز ماری ہی میں مار کھاتے ہیں کسی کے سامنے لڑائی میں گارڈ میں چھپ کر کے بیٹھ گیا تھے گارڈ لڑتے رہے پھر ہم بچی کے دیٹ مار رہا تھا پھر یہ لفظ نہ کریں آپ گرل فرنڈ کہلیں جی ایف کہلیں جی ایف کچھور ہوتا ہے میں بچی دیٹ مار رہا تھا تو وہاں سے پولیس آگئی وہ دیٹ خدا کا نام لیں آپ ابھی عمر بھی چھوٹے ہیں آپ کو کیا کہیں بار بار منع بٹی کیا ہو گیا آپ کو مل رہے تھے مل ملاب تو چلتا رہتا ہے میں ان سے بات کر رہا تھا پولیس والے آگئے اس لڑکی نے کہا اچانک تو نکل گیا آئے وہ مڈیم آئے ان کیا اسی میں نے کہا یہ کیا بول رہی ہو اتنی امبارسمنٹ اور اتنی مڈیم آئے ان کیا اسی آئے امی میں پھاسگی اب کیا ہوگا اچھا بٹی صاحب میں ہاس بھی پڑا میں کہا یار کیا یار what the damn is this میں کہ کس کو میں ساتھ لے آیا ہو میں کہ یار میرے تم سے آج کے بعد بس ہے یہ لوگ قرائیہ واپسی کا ٹیکس ٹیکس میرے سے زیادہ فری نہیں ہو نا کیونکہ آپ عمر میں بہت چھوٹے اور تربیت اور کرتوتوں میں تو ماشاء اللہ نہیں صاحب آپ کو کیوں کہ دوں آپ تمیز میں تصمیح کر دوں آپ سے بات کرتے ہوئے اچھا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بھی بلکل ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے آپ کوئی جدی پشتی مغلیہ خاندان کے رئیس ہیں تو رئیس ہے نا ایف سیون میں اپنا گھر ہے شان اور شوقت ہے اچھا آج آپ کے والد محترم آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں آپ کو پیسے نہ دیں آپ کی تو اوقات دو ٹکے کی ہو جائے پیسے اپنے ذہن بنایا جو باپ کا وہ بہت اب جوے کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ پھر آپ کا فون بج رہا ہے آپ کو بند کر دیں میربانی کریں ایک منٹ ہلو جی جی کیا کیا شیمپو پکڑا گیا نہیں نہیں وہ تو یہیں پہ تک ہیں اوکی خواہدین ان کا شیمپو پکڑا گیا ہے اس لیے ان کو بھی انشاءاللہ بہت جلد پکڑے جائیں گے کیونکہ قانون کے حال لمبے ہیں قانون انہا ہے لنگڑا لولا نہیں ہے یہاں سے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملکہ دوگی ڈی بی ڈی بی ڈاٹ لائف پلی سٹوٹ سے ڈاؤنلوڈ کریں اور ہماری اس اپیسوڈ کو شیئر کریں ٹا ٹا گوڈ بائی سی یو ٹا 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 ٹا